اسلام علیکم میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چلتے چلتے ناظرین آج ہم چلتے چلتے بحریہ گرین کے وزٹ پہ سر جعفر صاحب کے ساتھ تھے تو یہاں پہ لازٹ ایر جو ایک بحریہ ٹون نے لیک ویو فارم ہاؤس کی ڈیل دی تھی اس کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے ڈویلمنٹ سٹیٹس ہم یہاں پہ بھی آئے تو یہ ساری لینڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیک ویو فارم ہاؤسز کی ہے یہاں پہ اس کو ایک میدان کی شکل دے دی گئی ہے اب اس میں روڈز ہو گیرہ اور باقی ڈویلمنٹ کا کام شروع کر رہے ہیں تو یہ بحریہ گرین کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو بحریہ گرین میں اس ٹائم سب سے زیادہ ڈویلمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مسجد شاپنگ گیلری سکول سب یہاں پہ تقریباً گریر ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور پلوڈز اگر دیکھتے ہیں اب تو بلکل ڈویلمنٹ ہنڈر پرسنٹ تقریباً ہونے والی ہے ڈسٹ ایکٹ سارے بن چکے ہوئے ہیں میٹل ڈل رہی ہے وہاں پہ جبکہ نیو ڈیلز یہاں پہ آگئی ہیں جو تھرٹی ایٹ اے پریسنٹ ہے جس میں بحریہ نے جتنے بھی آوٹ آف بونڈری پلوڈ سے ان کو وہاں پہ پلوڈ دیئے وہ بھی یہی پہ ہے اور آج جو نئی ڈیل دیئے ایک سو پچیس گز کی صرف سترہ لاکھ پچیس ہزار بوکنگ پہ پلوڈ آپ کو پہ ایک سو پچیس گز کا مر رہا ہے وہ بھی یہاں بحریہ گرین کی طرف ہے تو بحریہ گرین میں لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ آبادی ہونے والی ہے اور یہاں پہ ڈویلمنٹ بھی بڑی زبردست ہو رہی ہے تو سر السلام علیکم باریکم اسلام و رحمت اللہ سر کیسے آپ ٹک ٹا آگئے ہیں الحمدللہ اچھا سر بحریہ گرین میں آکے بڑے سرپرائزز مل رہے ہیں یہ فارم ہاؤس کی ساری لینڈ جو ہیں یہ ہم جس ٹیم یہاں پہ لانچ ہوا کوئی چھے آٹھ مہینے پہلے تو ہم آئے تو یہ جنگل تھا سارا بڑا گھنہ جنگل تھا میرے اگر پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں تو اس میں یہ میں نے سارا کچھ دکھایا تھا لیکن آج اگر اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل لیول کا پورا ایک میدان بن چکا ہوا ہے جس میں روڈ جو ہیں وہ بننے تو کیا کہتے ہیں ساری اس بارے میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں بہت ڈیویل ایریا جو سارا ہے نا بلکل لیول کا ہے جھاڑیاں اور اس طرح سے تھا آگے میں بانڈیوال بھی دیکھ رہا تھا اور نیچرل جانی چیزیں برڈز بھی نظر آ رہے ہیں باقی چیزیں بھی کیونکہ جہاں پٹیر وہ بھی مجھے بیچ میں نظر آئیں کیونکہ یہ انیون نہیں تھا سیٹ ilsیں بلکل لیول کے ساتھ ہی ندی ہے اس کے آرğimiz کیونکہ یعنی وال آپ کی لگ جائے گی آریک ہوئی हاپوں یا آپ اپنا کوئی بھی فارمحافس لیتے ہو ایک ایک کر گئہ کیونکہ دیکھیں راصل بھی جو سٹارٹ کے فارمحافس مجھے ایسی لیا mp 84 کروڑ تک لیکن اب وہاں نہیں اب وہاں ایسے گر اگر ملتا ہے یہ آپ کیونکہ فارم اوس میں رہنا ہے آپ اپنا گھر اندر آپ نے سارا کچھ جو بھی کرنا ہے اس کے اپنے لون بنانے اپنی پھلواری کرنی ہے جو بھی چیزیں آپ نے بیچ میں کرنی ہے تو وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ایکسلنٹ لوکیشن ہے کہ بہری ایک انڈر سیکیورڈ لینڈ ہے اور آپ یہاں اپنا فارم اوس ہے وہ لے سکتے ہیں ان ریاض میں سر یہ بوکنگ جو جس ٹام ہوئی چار کروڑ میں بوکنگ تھی اور ایک کروڑ اس کی ڈان پیمنٹ تھی رمیننگ تین سال کا پیمنٹ پلان یہاں پہ دیا گیا تھا تو اس ٹائم ہم نے یہاں پہ آکے ویڈیوز بغیرہ کی بوکنگ بھی ہوئی اور کافی سارے لوگوں نے اس ٹائم تو یہاں پہ اون بہت زیادہ ہو گیا تھا جو لیک ویو تھے اور پارک فیسنگ جو فارم اوس تھے ان میں بہت سارا اون چلا گیا تھا کہ مجھے یاد ہے چالیس لاکھ روپے اون تک جہاں پہ گیا ہے اس ٹائم تو ابھی کے ریٹس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے آئیڈیا لے لیتے ہیں اور اس سائٹ پہ آئیتے ہیں تو میں تو ڈیویلمنٹ صرف دیکھ کے تو اس میں بڑا ماشاءاللہ خوشی بھی ہوئی اور لوگ کہتے رہتے ہیں جی بہریہ بالکل جو ہے نا کوئی کام نہیں ہو رہا سب کام بند ہو چکے ہیں ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی تو اس بارے میں کیا آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ان کی گاڑی بھی نظر آ رہی ہے ڈیویلمنٹ بھی ہو گیا اور یہ ایریا بھی لیول کا تھا یعنی انہوں نے جہانیاں سارے نکال دی ہیں اور یہ روڈز بنے ہوئے ہیں اب ان کو صرف فرصر میٹل کرنا ہے میٹل کریں گے تو اس کے ساتھ یہ کٹنگ جو ہوگی وہ فارم ہوسیس کی کٹنگ وغیرہ میں ہو جائے اور میپ ٹی آیا ہوا اور دوسرا میرے خیال میں تو اس وقت تو چلے گئے ہوں گے شاید اب آپ کو لیول پہ ڈیل مل جاتی ہے تو اگر اپنی چیز میں آپ کو ڈیل ملتی ہے تو ایکسلینٹ ہے اگر ریکوائرمنٹ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لیول کی ڈیل جب کم سے کم جو اون ہوگا وہ ہمیں پیکن اپنے اور ڈیویلمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلے جب آپ نے لی ہوگی انسین انڈیویلپ ایریاں سے اب یہ ساری ڈیویلمنٹ ہے اور دوسرا ایک چیز اور راشد بھی بتاؤں کی یہ والا جو ایریا گرینز کا اور یہ والا ایریا ہو جاتا ہے یہ بہت ہی کمال کا ایریا ہائیٹڈ لوکیشن اور ایک الگ سلگ سے پڑیشن سے بلکل پاک ایریا ہو جاتا آپ دیکھیں گے کسی قسم کا کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی کوئی شہر نہ کوئی اس طرح کے گاؤں یا کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے تو یہ ایک الگ سلگ سے ایریا ہو جاتا ہے اور یہ ایٹموسیئر بھی بڑا نیٹ اینڈ کلین اور ندی ہے ساتھ اور یہ کافی بہترین رہے گا اگر آپ لیتے ہو فیچر کیا حوالے سے اپنا فارم ہاؤس ہو ابھی اس سائیڈ کو اگر دیکھتے ہیں بیریہ گرینز کی طرف تو آپ کیا مشہورہ دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو فارم ہاؤس میں اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فارم ہاؤس یا وہاں پہ ہیں یا بھی گولف میں بھی فارم ہاؤس کی ایک ڈیل آئی تھی اور اس میں دیکھیں یہ والا ایریا دیکھیں فارم ہاؤس کا فارم ہاؤس ایسے آپ کے ایک نیچرل بیوٹی دہی علاقے جیسے ہو جاتا ہے وہاں عام بندے تو یہ علاقہ جو ہے وہ بن رہا ہے اس حوالے سے دیکھیں کہ بلکل یہ ایک میدان سا بنا دیا ہوا ہے جس میں اب آپ کو کسی قسم کی کوئی جھاڑیاں یا ایسا آنمی نظر آ رہا آپ کو اور یہ جلدہ جل روڈ آپ کے جو ہے وہ بنا دینے انہوں نے میٹل اور اس کے بعد آپ کا آہ کرٹنگ وغیرہ ہو جائے گی آپ کو پوزیشن وغیرہ ناؤنس کر دیں گے آہ میرے خلق میں تو اج یہ تین سال کا دیا تھا اگر آپ ایک سال کہہ رہے ہیں تو نیکس ٹیئر تک یہ سارا کچھ ریڈی ہوگا کیا حد ہو سکتا ہے پوزیشن بھی مل جائے اس سے پہلے آپ کے انسولمنٹ پے ہونے سے پہلے بھی مل جائے اور ویسے بھی انویسمنٹ کے حوالے سے بھی گوڈ ایریہ جہاں وہاں تین گناہ ریٹ بڑھ چکے ہیں تو یہاں بھی کل کو ریٹ بھی بڑھنے آپ خود آکے بنا کے رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رہ سکتے ہیں کہ اگر انڈ یوزر ہیں پھر بھی یہ اچھی جگہ ہے اور اگر انویسمنٹ پھر پھر سے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو یہاں پہ پہ پرافٹ اچھا لین ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ وال نظر آ دیا گرین کے پاس یہ بھی مرکال میں ہٹ جانی ہے کیونکہ ابھی نیو ڈیل جو گئی ہے وہ اوپر سے آ رہی ہیں تو یہ ساری لینڈ ایسے بیچ میں یہ سارا کورڈ ہو جانا ہے تو بہترین ڈیل ہے میں کہوں گا کہ یہ لازمی اس طرح موو کریں آپ کو جیسے ہمیں کال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہم بتا دیں کہ کتنی پیمنٹ ہو چکی آپ نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے اور اس طرح سے ڈیل جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں میں اس کا لازمی مشہر دوں گا کہ لیں اصل میں پرابلم راچہ جی پہلے بھی میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو آٹ آپ باؤنڈری اور اس طرح کی کوئی سٹیویشن ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ فیٹ اپ ہوئے اور ریٹس کچھ ڈاؤن ہوئے اس وجہ سے فیٹ اپ ہوئے لیکن ان فیوچر جیسے حالات کافی بیٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور اس طرح سے تو یہ پھر ہاتھ میں آنے والی چیزیں اس وقت نہیں ہوگی اس وقت پھر آپ کو ان کے دبل پیسے پی کرنے پہیں گے تو سر ان ڈیلز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے نا کوئی نہیں یہ دیکھیں ہم اس لینڈ میں گھوم رہے ہیں باہر اس کی وال کہیں دور ہے اس کی وال لگی یہ بلکل کلین اور کلیر لینڈ ہے تو بس صرف ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ اس میں سیوریج لائنز اور آپ کے میٹر روڈ ہونے آپ کے فوٹ پاتھ اور یہ سارے بنی ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ایریا بلکل ہم دیکھ رہے ہیں مجھے تئیسے بھی سوری تئیس بھی نظر آ رہا ہے وہ جو یہاں سے گھر بنی ان کے نیچے نیچے یہ سارا ایریا ہو رہا ہے اور کل کو آگے لینڈ پہ لیتا ہے تو یہ سارا کورڈ ہو جائے گا وہ آخر تک نیچے تک یہ چلا جانا ہے تو بہترین یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی ہاں جی وہ الگ تلق سے ایک بہت خوبصورت سا لینڈ بہت ہی خوبصورت سا لینڈسکیپ ہے آپ کو یہ ملے گا میکل میں ہم نے کافی سارا کچھ دکھا دیا اس میں بس دی کسی نے اگر اس میں پرچیز کرنی ابھی تو وہ کونٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سال کی انسٹالمنٹ جا چکی ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ اس کی جو ہے وہ ایک کروڑ جا ہے وہ جا چکی ہے اور باقی اگر اس پہ کچھ اون ہوگا تو وہ جو اون منی ہوں گی وہ ہمیں دینی پڑے گی بس تو ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ لیک ویو فارم ہاؤسز کی پوری جو ایریہ ہے اور اس کا ڈویلمنٹ سٹیٹس ہے وہ سارا ہم نے آپ کو وزٹ کروا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈویلمنٹ بہت زبردست قسم سے ہو رہی ہے مشینری لگی ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کا جنگل جو تھا وہ سارا خطب کر دیا گیا ہے اب میپ تو آلریڈی آ چکا ہوا ہے آپ میپ پہ دیکھ کے پلال نمبر کے ساتھ یہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں ایک اکڑ کا فارم ہاؤس یہاں پہ چار کروڑ میں جو لانچ ہوا تھا وہ آپ یہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں ہمارے نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ٹائم لی یعنی کہ یہاں پہ جو ہے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو تین سال کا ٹائم تھا اب یہ ایک سال بھی پورا نہیں ہوا اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ایک ڈیرھ سال میں یہ ریڈی کر کے آپ کے ہانڈ آور کر دیں گے ابھی اچھا ٹائم ہے آپ یہاں پہ اگر اپنا فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں ان پر آپ رابطہ ضرور کیجئے اور اپنا فارم ہاؤس بک کروائیں تھینکیو